السلام علیکم ویبریوان ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جی آج کا بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے صبح صبح ہی یہ ارلی مارننگ ہے اور سورج دیکھیں کتنا ایسا لگ رہا دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم آئے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس اسد کا چیک اپ کرانے اسد کو آئیز میں ہے جی پرابلم وہ میں نے پہلے بھی ایک کسی بلوگ میں شیئر کر رہا ہوا ہے کہ اسد کو آئیز میں الیرگی ہو جاتی ہے ہر سیزن میں تو اب تو سپرنگ سیزن ختم بھی ہو گیا لیکن یہ اس کی الیرگی ختم نہیں ہو رہی تو ہم نے ڈاکٹر جو ہے چینج کر لیا ہے ہم نے دوسرا ڈاکٹر جو ہے اس کو چیک اپ کے لیے اسد کو دکھایا ہے اسد کو وہاں پہ دکھایا ہے تو ڈاکٹر ہم نے چینج کر لیا تو یہاں پہ یہ ڈاکٹر صبح صبح ہی ملتے ہیں اس کے بعد نہیں ملتے تو ڈاکٹر کو ہم نے چیک اپ کرا لیا تھا تو میں ہزبن کو کہہ رہی تھی اب میری اتنی ہمت نہیں ہے میں گھر جا کے بریکفاسٹ بناوں گی تو وہ کہنے لگے کہ چلو یہی پہ میں تمہیں بریکفاسٹ کراتا ہوں آج یہاں پہ لیکن آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے بریکفاسٹ کرنے کے بعد تو یہاں پہ ہم انٹر ہو رہے تھے اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ صبح صبح کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ ایسے آگئے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ بات کیوں سوچ رہی ہو یہاں پہ تینوں میلز ہوتی ہیں بریکفاسٹ ہوتا ہے لنچ ڈینر سب یہاں پہ ہوتا ہے بہت سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے تو کیونکہ ابھی ٹائم جو تھا وہ آٹھ بجے سو آٹھ مطلب آٹھ پندرہ اتنا ہی ٹائم ہوا تھا تو لوگ آنا شروع ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلو اچھا ہے ہم ہی نہیں ہے جو آئے ہیں بریکفاسٹ کرنے تو بس یہ ایکسپیرینس لینا چاہتی تھی کہ صبح صبح بریکفاسٹ کریں گے تو میں نے آرڈر کروائی تھی پہلے لسی اور اسد نے بولا تھا مجھے آئیس کریم کھانی اور جو کی جناب نے بالکل نہیں کھائی تو یہاں کا صبح صبح بریکفاسٹ کا منیو جو ہے نا وہ یہ ہے چنہ پوری چنہ ہے یا پھر یہ کیا کہتے ہیں ان کو چھولے بٹورے ہیں یا پھر پوری ہوتی ہے اور سینڈوچ وغیرہ ہوتے ہیں اور پرانٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہزبن کہنے لگے چلو یہی کھالو میں لائی تھی پیاس پیاس ہو گئے ہیں ختم تو یہاں سے لے آئی تھی ہم لوگ گھر آ گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ صبح صبح جاؤ کہیں گھر سے باہر جو روٹین ہوتی نا اپنی صبح اٹھ کے بریکفاسٹ بناوئی ہے وہ جو اس سے ہٹ کے کام ہے صبح صبح ہم باہر ہو کے آگئے اور ہزبن تو بریکفاسٹ کر کے چلے گئے تھے انہوں نے مجھے باہر ہی کرا دیا لیکن یقین مانے باہر بلکل بھی بریکفاسٹ ہم اتنا ہی بھی نہیں رائجسٹ کر پاتے مجھے تب سے کچھ ہو رہا ہے جب سے میں نے وہ کھایا ہے تو تب سے میں بہت عجیب فیل کر رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں ابھی میں نیمبو پانی پیلوں یا کولڈرنگ کولڈرنگ تو خیر نہیں نیمبو پانی پیلوں بینہ چینی والا نمک ڈال کے تو اس سے مجھے تھوڑا سا ٹھیک ہوگا ہے ایسی ڈیٹیو ہے جیسا ہو گیا ہے مطلب ایسے گیس جیسی بن جاتی ہے وہ ہو گیا ہے تو ابھی کام سارا گھر کا پڑا ہوا ہے اور سارا کام ابھی مجھے کرنا ہے تو من نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے لسی بھی پیتی اور مجھے آ رہی ہے بہت زیادہ نیند صبح ہم جلدی اٹھ کے تھے ہزبین کا میں نے بریکفاسٹ بنایا ان کو بریکفاسٹ کرایا وہ تو وہیں سے اتر گئے تھے مطلب آتے ہوئے وہ اپنے آفیس لے کل گئے تھے وہاں سے اور میں گاڑی لے کے گھر آگئی ہوں تو اسد کی آئیز کا جو ہے نا الرجی ہو گئی ہوئی ہے اس کو تو یہ ہیری ڈیٹی بھی ہے اس کے ماموں کو ہوا کرتی تھی اور اس کو ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے لیکن خیر ہمیں تو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو میرے بھائی کا بھی ہوا تھا اب اس کا بھی ہو رہا ہے ابھی گھر کا سارا کام کرنا ہے اور بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو مجھے ڈیم آن کیا مول دا ہے ریکویسٹڈ بنانی ہیں لیکن بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا کہ میں ریکویسٹڈ ویڈیوز بناوں کیونکہ گھر کا کام اور ایک بھائی ساب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ بہن ہے یا بھائی ہے بھائی کی آئیڈی ہے اور بہن چلاتی ہیں شاید تو وہ کہتی ہیں کہ اپنے گھر کی سفائی کی ویڈیو بنائیں تو میں نے کافی بار میں نے سفائی کی ویڈیو اپلوڈ کری ہوئی ہے گھر کی کلیننگ کی لیکن خیر کوئی بات نہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں دوبارہ سے بنانا شروع کرتی ہوں بلدہ بناوں گی تو آج تو نہیں بنا رہی لیکن اگلے نیکسٹ آنے والے ویڈیو میں میں ضرور ایک کلیننگ ویڈیو ڈالوں گی تو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے جی اور میں نے کہا تھا ایک سپیشل ویڈیو بنانی ہے اور وہ سپیشل ویڈیو یہ تھی کہ ایک بہن تھی ایک سسٹر ہے جنہوں نے تھم نیل پہ میرے چینل کا جو ہے لوگو لگایا تھا لوگو لوگو ہی کہتے ہیں اس کو ہاں جو ڈی پی ہوتی ہے وہ لگائی تھی ایسا کوئی نہیں کرتا تو خیر اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو بعد میں دیتی ہوں تھوڑی آگے کر کے ابھی میں چینج وغیرہ کر کے گھر کا کام کر لیتی ہوں پھر آپ سے بات کرتی ہوں اس بارے میں جن سسٹر نے اتنا بڑا کام کیا اتنا کوئی نہیں کرتا کسی کی چینل کا تھمنے ہل پہ لگائیں میں نے کبھی نہیں دیکھا ملتب کبھی نہیں تو ان کا میں چینل کا نام بھی بتاؤں گی اور تو ان سسٹر کا میں تھینکیو بھی کروں گی ویسے تو میں نے ان کو کومنٹس میں تھینکیو کہا ہے لیکن ابھی بھی میں ان کا بہت بہت تھینکس کہنا چاہتی ہوں لیکن نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے چینل کا نام کیا ہے ان کا لوگو کیا ہے جو بھی ہیں سب کچھ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں لیکن فیلحال میں بہت تھکی ہوئی ہوں ابھی میں نے کرنا یہ دیکھیں بیٹ فیلا پڑا ہوا ہے جس بیٹ پہ میں بیٹھ ہوں یہ بھی فیلا پڑا ہوا ہے کچن کا تھوڑا سا کام وہ بھی اسد آہد ابھی اٹھا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے 9.30 کا ہم 9.30 گھر پہنچ گئے ہیں آہد ابھی اٹھا ہے اس کے بریک فاست کا انتظام کرنا ہے ہم تو باہر سے کر کے میں نے ہزبین لیسے کہا تھا میں نے کہا آہد کا پیک کروالو وہ کہتے اتنا آئیلی ہے اتنا آئیلی بچے کے لئے نہیں ٹھیک ہے تو پھر میں نے کہا چلو کوئی نہیں میں اس کو گھر پہ ہی گھر کا کھانا ہی بنا کے دوں گی تو اس کے لئے بریک فاست بنانا ہے اور پھر اس کے بارے گھر کا کام بام کرنا ہے پھر آپ سے ملتے ہیں فری ہو کے ٹھیک ہے جی پھر آپ سے تفصیل میں بات کرتے ہیں تفصیل مطلب ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیے ملتے ہیں پھر آپ سے آپ کی بنا علی میں نے گھر کی میں نے صاف صفائی کر دی ساری بچے کھیل رہے ہیں یہاں پہ تو یہ یہاں سے ہمارا میٹ اتر رہا ہے ادھر میں گم لگاؤں گی یہاں پہ دیکھیں یہ ساری صاف صفائی کر دی یہ کچھ کپڑے ہیں جو تیہ کرنے والے ہیں دھوئے ہوئے تو بس اب کیا کروں گی اب یہ بوٹلز جو ہیں یہ فل کرنے والی ہیں ساری بوٹلز کھالی ہیں پانی بھر دیتی ان میں جی ویورز میں نے سارا کام وغیرہ ختم کر لیا اور اب مجھے آ رہی ہے اتنی زیادہ نیند کیونکہ صبح صبح ہی لسی اور اتنا ہیوی ہم نے بریکفاسٹ کر لیا تھا اور بچے جو جب تک بچے نہیں سوتے تب تک میں بھی نہیں سو پا تھی نیند چاہے مجھے جتنی مرضی آئی ہو لیکن اگر میرے بچے جو ہیں نہیں سویں تو میں بھی نہیں سوتی میں سوچتی ہوں اگر میں سو گئی ویسے تو میں سو گئی تو وہ کوئی پنگا نہ کر دیں کہیں کچن میں جا کے گیس وغیرہ مدلہ سیلنڈر کا ریگولیٹر آن نہ کر لیں فریج سے کوئی پنگا نہ کر لیں اس وجہ سے میرا دماغ بلکل بھی ریسٹ پہ نہیں جاتا اور میں بلکل نہیں سو سکتی جب تک بچے جاگ رہے ہیں تو ان کو بھی کروں گی فورس کے آجاؤ سوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور اتنا ہیوی فیل ہو رہا ہے دماغ اتنا بھاری بھاری لگ رہا ہے تو ان کو بلا کے پھر جو ہیں ان کو بھی کہتی ہوں آنکھ کے سو جائیں تو میں بھی تھوڑا ریسٹ کر لوں گی تو خیر یہ تو ہو گئی بات اس بارے میں تو جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں ضروری بات یہ ہے کہ ایک سسٹر ہے جن کے چینل کا نام ہے گزب آن لائن جو آپ کو میری سکرین پہ دکھ رہا ہوگا مطلب ان کے چینل کا لوگو ان کے چینل کا نام یہ آپ کو سکرین پہ دکھ رہا ہے جو ان کے چینل کا نام یہ ہے اور یہ سسٹر نے کیا کیا ہے مطلب میں سوچ نہیں سکتی کہ انہوں نے ایسا کرنا تھا یا ایسا یہ کر رہے ہیں میرے لیے تو بڑا مجھے مطلب اچھا لگا بہت اچھا فیل ہوا کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے مطلب وہ سوچتی ہیں کہ میں اگر جاری ہوں آگے تو میرے ساتھ اور بھی چلیں ہمیں بھی انہوں نے اپنے چینل میں کنسیڈر کیا ہے تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی تو یہ دیکھیں تھم نیل جو انہوں نے لگایا ہے اور تھم نیل پہ ہمارے چینل ایک دو چینل اور ہیں اور ایک میرے چینل کا لوگو جو مطلب پروفائل پچھر ہوتی ہے وہ لگائی ہویا اور چینل کا نام لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی دکھ رہا ہے تو اور سسٹر کا میں بہت بہت ہنکیو بولنا چاہتی ہوں کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کوئی ایسا بھی کرے گا یوٹیوب پہ کوئی کسی کے لیے ایسا نہیں کرتا کہ وہ بھی آگے چلے وہ بھی آگے چلے پر موٹ کوئی مند بہت کم لوگ کرتے ہیں لیکن کوئی اتنا زیادہ نہیں کرتا کہ تھم نیل پہ ہی چینل لگا دیں جن چینل کی فوٹو لگا دیں چینل کا نام لگتے and thank you so very much سسٹر آپ کا شاید ان کا نام سندھیا ہے تو thank you so very much میں بہت بہت دل سے بہت خوش ہوں کہ آپ نے ایسا کیا تو پھر اگر آپ نے میری لیے ایسا کیا تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس کے ریٹرن میں آپ کا بھی نام لوں آپ کے بھی چینل کے لیے کچھ بولوں آپ کے چینل پہ آپ کے چینل کا نام تو ان کے چینل کا نام ہے گزب آن لائن اور وہ اپنے ہزبن کے ساتھ شاید مومبئی مہاراسٹرہ میں رہتے ہیں وہ بیسیکلی کانپور سے ہیں شاید تو وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور بہت اچھے سے ویڈیوز بناتے ہیں بہت اچھی ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور ان کے ویڈیوز کے اینگل بہت اچھی ہوتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کے اینگل بہت اچھے لگتے ہیں مجھے اور بہت اچھے سے وہ انہوں نے گھر مینٹین کر کے رکھو ہر چیز بہت اچھے سے رکھی ہوئی اور کوئی بھی چیز اگر وہ بتاتے ہیں تو بہت کلیرلی بتاتے ہیں بہت اچھے سے بتاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور ان کا مجھے لائف سٹائل بھی بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھے سے رہ رہے ہیں آرام سے سب کام اٹھ کے کرتی ہیں ہزبین وائف دونوں ایک جسر کی ہیلپ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو میرا یہ من تھا کہ میں بھی بولوں انہوں نے کافی دیر پہلے بولا تھا میرے کو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں بولوں بولوں تو بس پچھلے دنوں میں کچھ اسی طرح بیزی تھی کہ گھر پہ بچے سب کھیلنا یہ وہ دیدھی آئی ہوئی تھی تو اب سب اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں تو مجھے بس میں نے کہا چلو آج وہ ویڈیو بنائی جائے تو ایک اور ویڈیو ہے سونی جی آپ کے لئے بھی بنانی ہے کہ آپ نے کہا تھا لائف کیسے آنا تو وہ انشاءاللہ نیکس ٹو نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ لائف پہ ہی ہوگی کہ یوٹیوب پہ ہمیں لائف کیوں کرنی چاہیے اور کیا فائدہ ہے اس کا اور کیسے کرنی ہے انشاءاللہ ضرور یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بس ویٹ کریے گا اور سپورٹ اپنی اسی طرح بنائی رکھئے گیا میرے ساتھ اور ملتے ہیں اگلے بلوگ میں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے ملتے ہیں نئی کنٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ